میرے والد کو جب بھی میرا بیٹا یاد کرتا ہے تو لگتا ہے فرشتے کو فرشتہ یاد کرتا ہے سادھیوں آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں اگر کمل ورما جی آپ کے دلوں پر دستک دے رہے ہیں تو زوردار دانیوں سے استقبال کیجئے میرے والد کو میرے والد کو جب بھی میرا بیٹا یاد کرتا ہے تو لگتا ہے فرشتے کو فرشتہ یاد کرتا ہے کیا کہنا اور ہوئی تھی جانے کب خداریوں سے جنگ پیاسوں کی ہوئی تھی جانے کب خداریوں سے جنگ پیاسوں کی ابھی تک کربلا والوں کو دریہ آیا ہوئی تھی ہوئی تھی جانے کب خداریوں سے جنگ پیاسوں کی کیا کہنا کیا کہنا کمل ورما جی کمل ورما جی آپ کے لیے اس سے بڑی داد نہیں ہو سکتی ہے کہ ہمارے بزرگ محترم الہاج زہور حسین صاحب مالہ پہنانے کے لیے وہاں سے چل کے آپ تک آئے ہیں تو یقینا یہ اس مشاہدے کا بہت خوبصورت لمحہ ہے ہم اس کے لیے ان کے شکر گزار ہیں اور آپ کو مبارک بات پیش کر رہے ہیں یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے پولیس نے لوٹ لیا تو آپ سن رہے ہیں کمل ورما صاحب کو ایس پی سٹی بدائیوں ہیں اور جیسا کہ نازم مشاعرہ ندیم فروق صاحب نے کہا ایسا لگتا ہے کہ پولیس نے لوٹ لیا تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے جی ہاں دوستو پولیس والے تو اور بھی ہندوستان میں جو شائری کر رہے ہیں لیکن کمل ورما صاحب کو جب آپ سنیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ انہوں نے صرف شائری ہی نہیں کی بلکہ مشاعرہ ہی لوٹ لیا ہر شیر پہ داد ملی نوجوانوں کی دل کی بات ہو حالات حضرہ پر شیر ہو ہر موضوع پر انہوں نے شیر کہا ہے جی ہاں رمضان روزے اور افتاری کی بات بھی کری ہے تو دیکھئے کس طرح سے کمل ورما نے اس مشاعرے میں ہنگامہ مچایا ہے تالیاں بھٹو رہی ہیں وابا لوگوں کے زبان سے نکلوائی ہے یہ جاننے کے لیے صرف ایک منٹ رکھ جائیے اور یہ بھی جان لیجئے یہ پروگرام کن لوگوں نے منقد کیا ہے یہ ہے وقت میڈیا اتر پردیش کی علمی اور عدبی سرزمین گنج ڈنڈوارا میں چوبیس اپریل دو ہزار اٹھارہ کو ایک شاندار آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا اس مشاعرے کے صدر رہے عدب نواز شخصیت جناب ڈاکٹر ریحان فاروق صاحب چیئرمین ایف ایچ میڈیکل کالیج میمان خصوصی رہے نیک دل انسان غریبوں کے مسیحہ لوگوں کے لیے پرینڈنا جناب سنجے بھاٹی صاحب سی ایم ڈی جی آئی پیل بائیک بوٹ مشاعرے کا افتتاح کیا نوجوان بزنس مین اور پاشت جناب کمر الحسن صاحب نے شما فروضہ رہے جناب چودھری کوسر حمیز صاحب پور چیئرمن صحابر جناب مسلم حسن صاحب پردھان گڑیش پور جناب عبد المعید انساری صاحب نگر ادھیق سپا مشاعرہ کمیٹی کے صدر رہے جناب سرتاج علی خان صاحب سیکرٹری رہے جناب وپن چندر گپتہ پپن جناب راشد قریشی صاحب جناب شمسل انساری صاحب مشاعرے کے کنوینر رہے نیک دل خوبصورت انسان شاعر جناب حاشم نومانی صاحب اور نظامت کے فرائز انجام دیئے عالمی شہرت یافتہ ناظم مشاعرہ جناب ندیم فررق صاحب نے بات ارس کروں ہم شاعروں کے لیے بہت 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 ملائم چارہ ہوتے ہیں نیتا اور پولیس جب بھی نیتا اور پولیس ہمارے سامنے آ جائے تو ہم ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ جیسے بس پتہ رہیں کہ کیا ایک دم خوراک مل گئی ہو ہم اکثر اپنی شاعری میں نیتاؤں کو نشانہ بناتے ہیں یا پھر پولیس کو نشانہ بناتے ہیں ہم نے اکثر اس طرح کے شیر کہے ہیں ہم نے اکثر اس طرح کے شیر کہے ہیں کہ رفتہ رفتہ ہر پولیس والے کو شاعر کر دیا محفلے شیروں سخن میں بھیج کر سرکار نے ایک قیدی صوبوں کو فانسی لگا کر مر گیا رات پھر غسلیں سنائیں اس کو تھانے دار ایک قیدی صوبوں کو فانسی لگا کر مر گیا رات پھر غسلیں سنائیں اس کو تھانے دار نے پولیس کے بہت ذمہ دار لوگ میرے سامنے ہیں ہم نے اس طرح کی بات بھی کہی ہے میں اکثر یہ کہتا ہوں پورے ہندوستان میں جب بھی کہیں جاتا ہوں کسی صوبے میں میں چاہے مہاراست میں ہوں بیہار میں ہوں بنگال میں ہوں میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ہاں کی پولیس کے بارے میں آپ جانئے لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اتر پردیش کی پولیس سے زیادہ سیدھی پولیس کہیں کی نہیں ہے تو لوگ حیرت سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ بات میں دلیل اور ثبوت کے ساتھ ایسے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے صوبے کی پولیس کو جو دے تو خاموشی کے ساتھ رکھ لیتی ہے کبھی کوئی چھگڑا ٹینشن نہیں کرتی اس کا مطلب اس سے زیادہ سیدھی پولیس کوئی نہیں میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا شگفتہ کرنے کے لیے یہ بات کہی کہ ہم اس طرح سے پولیس کو نشانہ بناتے ہیں لیکن ساتھیوں اب ہے بات کو ذمہ داری کے ساتھ سننے کا وقت پولیس کی عزت تب ہماری نظروں میں صحیح طریقے سے ہم سمجھ پاتے ہیں جب ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم اپنے تیوہاروں کی خوشیاں پوری طرح سے تب منا پاتے ہیں جب یہ اپنے تیوہاروں کی خوشیاں قربان کر دیتے ہیں یہ اپنے گھر جا کر اپنے تیوہار نہیں مناتے اس لیے کہ ہم اپنے تیوہار اپنے گھر والوں کے ساتھ منا سکیں وہ لاشیں جنہیں گھر والے اٹھانا پسند نہیں کرتے انہیں یہ پولیس والے اٹھاتے بھی ہیں ان کا انتین سنسکار بھی کراتے ہیں ان کے تمام رسومات کو ادا کراتے ہیں اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں انہیں سیلوٹ کرنے کا جی چاہتا ہے جب حیمند کر کرے جیسا کوئی چاہباز ہمیں خون میں لطپت دکھائی دیتا ہے یہ خاکی وردی جب اپنا فرض نبھاتے ہوئے جب جب اپنا فرض نبھاتے ہوئے خون کی چھیٹوں میں نہائی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے تب تب پولیس کے اس محکمے کو اور اس خاکی وردی کو سیلوٹ کرنے کا جی چاہتا ہے میں اب آپ سے گتارش کرتا ہوں سارے لوگ زوردار تعلیوں سے استقبال کریں اس پولیس دپارٹمنٹ کا جو اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں میں نے اتنی دیر پولیس کی بات کی اس کا مطلب پولیس کی چاپلوسی کرنا بلکل نہیں ہے اس لیے نہیں ہے یقین جانیے کہ پولیس سے میرا کوئی بھی کسی بھی طرح کا جائز یا ناجائز تعلق نہیں ہے میرا کوئی ایسا کاروبار نہیں جس میں مجھے پولیس کی مدد کی ضرورت پڑے اور یہ باتیں میں نے جتنی بھی کہیں ہیں یہ بلکل سچ باتیں ہیں ایک شاعر کا وہ احساس ہے جو شاعر محسوس کرتا ہے جسے وہ کہہ سکتا ہے جس بات کو وہ کہنا چاہتا ہے وہی میں نے کہا ہے لیکن ایک پولیس والا اگر آج کے حالات کو محسوس کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے کہ آج کے حالات کس طرح سے کروٹ بدل رہے ہیں آج کے حالات میں آج کا تباہ کچلا اور سہما ہوا انسان کیا محسوس کر رہا ہے کیسے ٹوٹ رہا ہے کیسے بکھر رہا ہے اس کے دل کے جسپات کیا ہیں جو پولیس کا ایک افسر اگر محسوس کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے سینے میں ایک کھڑکتا ہوا دل ہوگا اور دل کے اندر ایک شاعر کے جذبات ہوں گے تب ہی وہ سمجھ سکے گا آئیے ایک ایسے شاعر کو آپ کے بیچ پیش کروں جس کا تعلق پولیس دپارٹمنٹ کے ایک اعلیٰ عہدے سے ہے ایس پی سٹی کے عہدے پر قائم رہتے ہوئے جناب کمل فرما ایس پی سٹی بدائیوں کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں ساتھی ساتھ وہ شاعر کیسے ہیں اس کا فیصلہ ابھی دو منٹ میں ہو جائے گا اس وقت آپ کی ذمہ داریاں ہیں زوردار تعلیوں سے میمان شاعر جناب کمل فرما صاحب کا استقبال کریں وہ اپنے کلام سے نوازیں گے اور ان کے کلام پر آپ انہیں دعاوں سے نوازیں گے یہ میرا اعتماد اور یقین ہے محترم جوہر صاحب بیٹھے ہیں ماجید صاحب بیٹھے ہیں ہمارے تمام دوست اور بیٹھے ہوئے ہیں موجید صامین پہلا مطلع پیش کروں گا وہیں سے اندازہ لگ جایا کہ آپ کتنا سننے کے موڈ میں مطلع یوں پیش کیا کہ بینہ کسی تمہید کے عرض کیا کہ یہ دنیا ہے یہ دنیا ہے یہاں تھوڑی سی مکاری ضروری ہے سنیے بھاج سنیے یہ دنیا ہے یہاں تھوڑی سی مکاری ضروری ہے بھلے روزہ نہ رکھو لیکن افتاری ضروری ہے یہ دنیا ہے یہاں تھوڑی سی مکاری ضروری ہے بھلے روزہ نہ رکھو بھلے روزہ نہ رکھو لیکن افتاری ضروری ہے کیا کہنا اور جو بزرگ ہمارے بیٹھے ان کے لئے شیر کہ بھلے روزہ نہ رکھو لیکن افتاری ضروری ہے اور جوانی کے جو قصے ہیں وہ سارے یاد رہتے ہیں جوانی کے جو قصے ہیں وہ سارے یاد رہتے ہیں بڑھاپے میں میری جان دل کی بیماری ضروری ہے جوانی کے جو قصے ہیں وہ سارے یاد رہتے ہیں کیا کہنا بڑھاپے میں میری جان دل کی بیماری ضروری ہے چلو اب دوسری دنیا میں بس جائیں کہیں چل کر چلو اب دوسری دنیا میں بس جائیں کہیں چل کر یہاں رہ کر تو ظالم کی طرف داری ضروری ہے پھر پڑھئے بھائی پھر پڑھئے پھر پڑھئے یہ شیخ چلو اب دوسری دنیا میں بس جائیں کہیں چل کر کیا کہنا یہاں رہ کر تو ظالم کی طرف داری ضروری ہے یہاں رہ کر تو ظالم کی طرف داری ضروری ہے اور دوستو ایک مطلع ایک شیر ارز یوں کیا کہ حاشم بھائی شیر سنے گا ارز کیا کہ ہوا سے کہہ دو ہوا سے کہہ دو کہ یوں خود کو آزمہ کے دکھائے ہوا سے کہہ دو کہ یوں خود کو آزمہ کے دکھائے بہت چراغ بجھاتی ہے ایک جلا کے دکھائے ہوا سے کہہ دو کہ یوں خود کو آزمہ کے دکھائے ہوا سے کہہ دو کہ یوں خود کو آزمہ کے دکھائے بہت چراغ بجھاتی ہے بہت چراغ بجھاتی ہے ایک جلا کے دکھائے حیات والوں سنو یہ ہوا خفا ہونا حیات والو سنو یہ ہوا خفا ہونا میں جا رہا ہوں مجھے اب کوئی مناکت حیات والو حیات والو سنو یہ ہوا خفا ہونا میں جا رہا ہوں مجھے اب کوئی مناکت دکھائے دوستو ایک مطلع ایک شعر یہ کہ میرے والد کو میرے والد کو جب بھی میرا بیٹا یاد کرتا ہے میرے والد کو جب بھی میرا بیٹا یاد کرتا ہے کیا کہنا تو لگتا ہے فرشتے کو فرشتہ یاد اہاہاا ارے واہ 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 seconds میرے والد کو واہ 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 بہے μαھا بہ 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 ب ساتھیو آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئے ہیں اگر کمل ورمہ جی آپ کے دلوں پر دستک دے رہے ہیں تو سوردار دانیوں سے استقبال کیجئے میرے والد کو میرے والد کو جب ہی میرا بیٹا یاد کرتا ہے تو لگتا ہے فرشتے کو فرشتہ یاد کرتا ہے اور ہوئی تھی جانے کب خودداریوں سے جنگ پیاسوں کی ہوئی تھی جانے کب خودداریوں سے جنگ پیاسوں کی ابھی تک کربلا والوں کو دریہ آیا ہوئی تھی ہوئی تھی جانے کب خودداریوں سے جنگ پیاسوں کی ہوئی وہا وہا کیا کہنا کیا کہنا کمل ورمہ جی کمل ورمہ جی آپ کے لیے اس سے بڑی داد نہیں ہو سکتی ہے کہ ہمارے بزرگ محترم الحاج زہور حسین صاحب مالہ پہنانے کے لیے وہاں سے چل کے آپ تک آئے ہیں تو یقیناً یہ اس مشاہرے کا بہت خوبصورت لمحہ ہے ہم اس کے لیے ان کے شکر گزار ہیں اور آپ کو مبارک بات پیش کر رہے ہیں میرے والد کو یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے پولیس نے لوٹ لیا میرے والد کو جب بھی میرا بیٹا یاد کرتا ہے تو لگتا ہے فرشتے کو فرشتہ یاد کرتا ہے کیا کہنا ہوئی تھی جانے کب خداریوں سے جنگ پیاسوں کی ہوئی تھی جانے کب خداریوں سے جنگ پیاسوں کی ابھی تک کربلا والوں کو دریہ یاد کرتا ہے ابھی تک کربلا والوں کو دریہ یاد کرتا ہے ابھی تک کربلا والوں کو دریہا یاد کرتا ہے کیا کہنا ہے وہاں ایک مطلع دو تیر شیر عطا کریں بھائی عرض کیا کہ رو نہیں سکتا طلبگار نہیں ہو سکتا رو نہیں سکتا طلبگار نہیں ہو سکتا سامنے بیٹھا ہے دیدار نہیں ہو سکتا رو نہیں سکتا طلبگار نہیں ہو سکتا سامنے بیٹھا ہے دیدار نہیں ہو سکتا اور دوستوں نوجوان جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شیر سے نہیں ہیں رو نہیں سکتا تلبگار نہیں ہو سکتا سامنے بیٹھا ہے دیدار نہیں ہو سکتا ہر ورق کھول کے تم پڑھ لو مگر جانے وفا ہر ورک کھول کے تم پڑھ لو مگر جانے وفا سب کی خاطر تمہیں اخبار نہیں ہو سکتا ہر ورک کھول کے تم پڑھ لو مگر جانے وفا سب کی خاطر تمہیں اخبار نہیں ہو سکتا اور تم بینہ کوئی بہانہ بھی تو آ سکتے ہو تم بینہ کوئی بہانہ بھی تو آ سکتے ہو ورنہ میں روز تو بیمار نہیں ہو سکتے ہو ورنہ میں روز تو بیمار نہیں ہو سکتا ورنہ میں روز تو بیمار نہیں ہو سکتا اور تم امانت ہو کسی کی تو رہو غم کیسا تم امانت ہو کسی کی تو رہو غم کیسا تم سے بڑھ کر تو میرا پیار نہیں ہو سکتا تم امانت ہو کسی کی تو رہو غم کیسا تم سے بڑھ کر تو میرا پیار نہیں ہو سکتا اور میں تمہیں بھول کے زندہ بھی رہوں یہ کیا ہے آہا میں تمہیں بھول کے زندہ بھی رہوں یہ کیا ہے مجھ سے اتنا میرے سرکار نہیں میں تمہیں بھول کے زندہ بھی رہوں یہ کیا ہے مجھ سے اتنا میرے سرکار نہیں آہا اور دوستوں ایک مطلع دوسری شیوہ اور آخر کے ارشاد عزیو کیا کہ زندگی کا کم سے کم سامان ہونا چاہیے زندگی کا کم سے کم سامان ہونا چاہیے موت کا لمبا سفر آسان ہونا چاہیے زندگی کا کم سے کم سامان ہونا چاہیے موت کا لمبا سفر آسان ہونا چاہیے روز ایک دو لوگ مر جاتے ہیں دل کے شہر میں روز ایک دو لوگ روز ایک دو لوگ مر جاتے ہیں دل کے شہر میں دل کے اندر ایک قبرستان ہوں ارے واہ 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 کامل بھائی کیا کہنا کیا کہنا زندہ بات زندہ بات روز ایک دو لوگ مر جاتے ہیں دل کے شہر میں دل کے اندر ایک قبرستان ہونا چاہیے عشق کی بازی میں بربادی اکیلے دل کی ہے عشق کی بازی میں بربادی اکیلے دل کی ہے اس میں آنکھوں کا بھی کچھ نقصان ہونا چاہا عشق کی بازی میں بربادی اکیلے دل کی ہے اس میں آنکھوں کا بھی کچھ نقصان ہونا چاہیے عشق ہے اللہ کی نعمت خطا کس نے کہا عشق ہے اللہ کی نعمت خطا کس نے کہا ہاں مگر اس کے لئے ایمان ہونا چاہیے عشق ہے اللہ کی نعمت خطا کس نے کہا ہاں مگر اس کے لئے ایمان ہونا چاہیے ہاں مگر اس کے لئے کمل بھائی ایسے کیسے چلے جائیں گے اچھا یہ بتائیے یہ بتائیے کہ کیا اتنی اچھی شاعری کے بعد اتنی آسانی سے چلے جانے دیا جائے گا عشق پیچھے والے بھی بتائیں کہ جانے دیا جائے نہیں تو کمل بھرمہ جی سے کچھ شیر اور سنے جائیں ہی ابھی میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا تھوڑا سا اور کھلیں وہ تھوڑا سا اور آپ کے قریب پہنچیں لیکن اس کے لئے آپ تعلیوں کی گونج میں میرے بہت پیارے دوست اور ہندوستان کے بہت محبوب شاعر آپ کا استقبال کریں یہ اٹھا لوں ہاشم بھائی کا حکم ہے اس کے بعد پہلے میں ایک دو شیروں پڑھتا ہوں عرض یوں کیا کہ غریبوں کے یہ گھر غریبوں کے یہ گھر اللہ کے بندے چلاتے ہیں غریبوں کے یہ گھر اللہ کے بندے چلاتے ہیں خدا ہی جانتا ہے کیسے ہم رشتے چلاتے ہیں غریبوں کے یہ گھر اللہ کے بندے چلاتے ہیں خدا ہی جانتا ہے کیسے ہم رشتے چلاتے ہیں سواری ہر گھڑی خطرے کے سائے میں ہی رہتی ہے سواری ہر گھڑی خطرے کے سائے میں ہی رہتی ہے سیاست ایسی گھڑی ہے جسے اندھے چلاتے ہیں سیاست ایسی گھڑی ہے جسے اندھے چلاتے ہیں سیاست ایسی گھڑی ہے جسے اندھے چلاتے ہیں شیر یوں کہا کہ ہزاروں خواہشیں اپنی کہیں ظاہر نہیں کرتے ہیں ہزاروں خواہشیں اپنی کہیں ظاہر نہیں کرتے کبھی لوری میں رہتے ہیں کبھی قصے میں رہتے ہیں ہزاروں خواہشیں اپنی کہیں ظاہر نہیں کرتے کبھی لوری میں رہتے ہیں کبھی قصے میں رہتے ہیں برا سایہ نہ پڑ جائے کہیں شاید اسی خاطر بڑے بڑھے گھروں کے باہری حصے میں برا سایہ نہ پڑ جائے کہیں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہزاروں خواہشیں کہیں ظاہر نہیں کریں کبھی لوری میں رہتے ہیں کمل بھائی یہ جو آگے کی صف ہے یہ بڑے معزز لوگوں کی صف ہے جس میں ہمارے بزرگ تمام بیٹھے ہیں محترم انصار مکھیا صاحب جناب زہور حسین نیتا جی یہاں بیٹھے ہیں عرفان کللو صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں چودری نور حسن صاحب ڈاکٹر لائک علی صاحب اسرار سیفی صاحب بھائی ناصر بھائی یہ تمام لوگ جو مجھے اندر نظر آ رہے ہیں اس امیر خسرو اسکول کے پرنسپل بھائی رضی الدین صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں سامنے کی صف میں یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ایک ایک مسرے پر ان کی آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے کہ آپ کس طرح سے ان کے دلوں تک موچ رہے ہیں پورا مجمع جس طرح سے آپ کو سن رہا ہے یہ اس مشاعرے کی کامیابی کی تلیل ہے بہت بہت کمل بھائی آپ کو مبارک بات میرا سب کو پڑا ہم ہاتھ جوڑ کے مجھے ایسا لگتا ہوں جن کو نہیں جانتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ تو ہماری ٹیم میں کبھی بھی آ سکتے ہیں شاید ہم آپ کی ٹیم میں اب نہیں آ پائیں گے ظاہر ہے ہم پولس میں نہیں آ سکتے ہیں آپ تو مشاعروں میں ویسے ہی ارز کیا کہ ہزاروں خواہشیں اپنی کہیں ظاہر نہیں کرتے کبھی لوری میں رہتے ہیں کبھی قصے میں رہتے ہیں برا سایہ نہ پڑ جائے کہیں شاید کسی خاتر بڑے بڑے گھروں کے باہری حصے میں رہتے ہیں ایک قطعیوں کہا عرض کیا کہ کتابِ عشق کے نازک ورق موڑے نہیں جاتے کتابِ عشق کے نازک ورق موڑے نہیں جاتے محبت کے سبق یوں بیچ میں چھوڑے نہیں جاتے کتابِ عشقی کے نامو برک موڑے نہیں جاتے محبت کے سبق یوں بیچ میں چھوڑے نہیں جاتے غضب ہے تم تعلق توڑنے کی بات کرتے ہو غضب ہے تم تعلق توڑنے کی بات کرتے ہو کھلونے بھی یہاں بن جائیں تو توڑے نہیں جاتے غضب ہے تم تعلق توڑنے کی بات کرتے ہو کھلونے بھی یہاں بن جائیں تو توڑے نہیں جاتے کبل بھائی وہ 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 زندہ بات کیا کہنا ہے ایک مطلعہ ایک شیلیو کہا کہ نظر میں آکے نظر میں آکے میرے روبرو پکارتا ہے نظر میں آکے میرے روبرو پکارتا ہے کیا کہنا ہے میرے ضمیر کو میرا لہو پکارتا ہے وہ 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 نظر میں آکے میرے روبرو پکارتا ہے میرے ضمیر کو میرا لہو پکارتا ہے اور ذرا سی رسم سے رشتوں کی اہمیت بدلی کیا کہنا ہے ذرا سی رسم سے رشتوں کی اہمیت بدلی کسی کی بیٹی کو کوئی بہو پکارتا ہے وہ 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 ذرا سی رسم سے رشتوں کی اہمیت بدلی کیا کہنا ہے کسی کی بیٹی کو کوئی بہو پکارتا ہے اور عجیب خوک سی اٹھتی ہے دل میں شام ڈھلے عجیب ہوق سی اٹھتی ہے دل میں شام ڈھلے تو کیا ابھی بھی مجھے چھت سے تو پکارتا ہے عجیب ہوق سی اٹھتی ہے دل میں شام ڈھلے تو کیا ابھی بھی مجھے چھت سے تو پکارتا ہے اور دوستوں آخر کے ایک مطلع دو شیر اور حرص کیا کہ شیر جو انہوں نے فرمائیش کی ہے ہے بڑا کٹھن کہنا لیکن اب مشاہدہ کی ڈائیس پر ہوں تو مطلع سنا دوں گا شیر یوں کہا کہ وہ منصف ہے وہ منصف ہے باہر صورت گواہی چاہیے اس کو مدد ہوگی مگر پہلے تباہی چاہیے اس کو مدد ہوگی مگر پہلے تباہی چاہیے اس کو یہ دنیا کی سلیقے سے بدل لیتی ہے رنگ اپنا یہ دنیا کیسے سلیقے سے بدل لیتی ہے رنگ اپنا فقیری میں جو خوش تھا بادشاہی چاہیے اس کو یہ دنیا کی سلیقے سے بدل لیتی ہے رنگ اپنا یہ دنیا کی سلیقے سے بدل لیتی ہے رنگ اپنا فقیری میں جو خوش تھا بادشاہ ہی چاہیے اس کو فقیری میں جو خوش تھا بادشاہ ہی چاہیے اس کو ایک مطلع دو شیر ہوں ارس کیا کہ آنکھیں گئیں آنکھیں گئیں سرور گیا لچلی آنکھیں گئیں سرور گیا لچلی گئی تم کیا گئے کہ ساری ضرور اچھا آنکھیں گئیں سرور گیا لچلی گئی تم کیا گئے کہ ساری ضرور اچھلی گئی تم کو پتہ ہے تم سے بچھڑنے پہ کیا ہوا تم کو پتہ ہے تم سے بچھڑنے پہ کیا ہوا ہم کو اکیلا چھوڑ کے ہمت چلی گئی تم کو پتا ہے تم سے بچھڑنے پہ کیا ہوا ہم کو اکیلا چھوڑ کے ہمت چلی گئی کل ہم تلاش میں تھے کل ہم تلاش میں تھے کوئی آئی نہ ملے کل ہم تلاش میں تھے کوئی آئی نہ ملے اب آئی نہ ملا ہے تو سورج چلی گئی کل ہم تلاش میں تھے کوئی آئی نہ ملے اب آئی نہ ملا ہے تو سورج چلی گئی اب چھوڑیے بھی کیسا منافع کہاں کا سود اب چھوڑیے بھی آخری شر دوستوں آپ کے نام اب چھوڑیے بھی کیسا منافع کہاں کا سود اس کاروں بار عشق میں لاغت چلی اب چھوڑیے بھی کیسا منافع کہاں کا سود اس کاروں بار عشق میں لاغت چلی پہلی بار مشاہرہ پولیس نے لوٹا ہے ایسا نہیں ہے یہ تو پولیس کی شرافت ہے جو اس طرح سے مشاہرہ لوٹ لیا ورنہ لوٹنے کے اور بھی طریقے انہیں آتے ہیں ایک مشاہرے میں ہم لوگ تھے مشاہرے کا بہت بڑا پندال تھا ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے ہم نے دیکھا کہ مشاہرے کے بلکل پیچھے ایک ہزار پولیس والے ڈیوٹی پر لگائے گئے تھے ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ صاحب اتنے لوگوں کے پیچھے ایک ہزار پولیس والے لگانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے لیکن ہم نے تھوڑا سا اور غور سے دیکھا تو ان ایک ہزار پولیس والوں کے پیچھے تقریباً دو ہزار محلہ پولیس کے پولیس کرمی اور لگے ہوئے تھے میں نے پولیس کے ایک عالی افسر سے بڑے سینئر افسر سے پوچھا کہ صاحب یہ کیا طریقہ ہے مشاہرے کی یہ جو بیس ہزار لوگ میرے سامنے ہیں ان کے پیچھے آپ نے ایک ہزار پولیس والے لگائے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے کہا صاحب اس لیے لگائے ہیں کہ یہ بیس ہزار لوگ اٹھ کے نہ بھاگ جائیں اور ہم نے کہا صاحب ان کے پیچھے یہ محلہ پولیس کیوں لگائی ہے آپ نے وہ اس لیے لگائی ہے کہ یہ پولیس والے نہ بھاگ جائیں تو یہ ترقیبیں جو ہیں ظاہر ہیں کہ یہ لوگ کرتے ہیں میں کمل بھائی سے معافی بھی چاہتا ہوں کہ میں نے بہت ان کو چھیڑ چھاڑ کی ہے اب کیا کریں کمل بھائی چھیڑ چھاڑ نہ کریں تو کیا کریں میں کاس گنج میں ہوں اور آپ سب جانتے ہیں ہمارے زلے کے بڑے ہردل عزیز کپتان صاحب رتن کمار شیوازتف جی آج کل تو ڈی آئی جی تھے وہ اب شاید ریٹائر ہو گئے تو رتن کمار شیوازتف جی نے ایک بار پولیس لائن کاس گنج میں ایک پروگرام کیا تھا ڈاکٹر لائک علی صاحب اس پروگرام کا حصہ تھے چودری نور رسن صاحب بھی تھے پروگرام چل رہا تھا مجھے نظامت کرنے کا موقع ملہ تھا تو میں نے کپتان صاحب سے کہا میں نے غور سے دیکھا تو دیکھا کہ زلے کی سارے پولیس کے سارے افسران جو ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے تھے میں نے بڑے سلیکے سے کپتان صاحب سے پوچھا کپتان صاحب پورے زلے کی پولیس صاحب نے یہاں بلالی ہے کہیں زلے میں کوئی حادثہ ہو گیا تو کیا ہوگا تو بولے کیسے ہوگا سب تو یہیں ہیں تو یہ سادگی ہے پولیس کی ایسا نہیں ایسا نہیں کہ انہیں پولیس پر کوئی شک تھا لیکن یہ پولیس کی سادگی ہے ایک بار سوردار تعلیوں سے کمل ورمہ جی کا استقبال کیجے بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا سنا کمل ورمہ جی کو حیات والوں نہیں نہیں اب وہ اگلے کسی پولیس والے کے لیے رکھیں گے آگے بڑھتے ہیں ایک ضروری کام کرنا ہے اگر آپ بھی اپنے مشاعرے کبھی سمیلن دینی جلسے یا کسی کانفرنس کی کوریج وقت میڈیا کی ٹیم سے کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیک کیجئے اور اپنی ڈیٹ نوٹ کرائیے ہمارا موبائل نمبر ہے 9997640286 ایس ایم ایس کیجئے وارٹسپ کیجئے یا کال کیجئے یوٹیوب پہ ہمارا چینل جوئن کریں لکھئے یوٹیوب پہ سرچ میں www.youtube.com 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 لکھ کر بھی لوگن کر سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے